دوستو آج سے بارہ سال پہلے ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی تھی اور کرکٹ کے اس نئے دور نے ہمیں گرب کرنے کے کئی مکے دیئے دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس لگ سے انسپار ہو کر بیشیشی آئی نے بھی آئی پیل شروع کرنے کا سوچا حالانکہ آئی پیل بھارت کی پہلی سپورٹس لگ نہیں تھی اس سے پہلے ایک پرائیوٹ کمپنی نے آئی سی ایل کی شروعات کر دی تھی لیکن بعد میں جب بیشیشی نے آئی پیل کی شروعات کی تو پوری دنیا کے نامی گرامی کھلاڈیوں میں آئی پیل کھلنے کی ہورڈ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لگ بن گئی آج ہم دنیا کی بڑی سپورٹس لگ میں سابیل آئی پیل کے پورے سفر پر ایک نظر ڈالیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سال دوزر اٹھ میں آئی پیل کا پہلا سیزن سٹارٹ ہوا تھا اور اس میں دو ٹیم فائنم نے بھیڑی تھی آر آر اور سی ایس کے جو اس کی فل فارم ہے راجستان رویلز اور چنری سپر کینگ راجستان رویلز سینڈ وونڈ کی کپتانی میں تھی اور چنری سپر کینگ مہینجر سنگھ دونے کی کپتانی میں تھی تو راجستان رویلز سال دوزر اٹھ کی سب سے کم جوٹی مانی جاری تھی اور سب سے مجبور ٹیم چنری سپر کینگ اور سی ایس کے اور آر سی بھی مانی جاری تو سال دوزر اٹھ میں سب سے زیادہ ویکٹ اور سب سے زیادہ رن کس پلیر نے ماری تھی تو سب سے زیادہ ویکٹ لی تھی سوئل تنویر نے جو ایک 22 ویکٹ لیتھی اور سون مارچ نے سب سے زیادہ رن مارے تھے 616 مطلب 616 رن اس سال ہمیں بڑے بڑے پلیئر سکھلنے کو دکھے تھے جیسے سچین دھونی کولی سین وان لکی پونٹنگ اور ای بی جیسے آپ مستر 360 سے جانتے ہیں اس سال سب سے زیادہ ہائیس ہائیسٹ سکور ایک پلیئر کے 158 رن جو ایک نیوزیلینڈ کا بلے باز ہے جسے آپ اچھے سے جانتے ہو آج جو کولکتہ نائٹر ایڈیس کا بھی کوچ ہے برینڈرم میکلن سال دوزر آٹھ میں سب سے خراف موم میں جو چل رہی ہماری ٹیم تھی ڈیکنے چارجرز تھی جو لاسٹ نمبر پہ تھی only دو میچز جتی تھی چودہ میں سے اور باقی بارہ میچ آ رہی تھی اس کے بعد آر سی بھی تھی جو میں کہہ بھی چکا ہوں کی آر سی بھی مضبور ٹیم مانی جا رہی تھی جو آر سی بھی آٹھ انکوں کے ساتھ چھٹے پائیدان پہ تھی ساتھ میں پائیدان پہ مارک پھیجئے اور سال دوزر آٹھ میں پاکستان کے بھی خلاڑی کھلے تھے سال دوزر نو دیکھنے چارجرز اور آر سی بھی بیچ میں فائنل میچ ہوا تھا جو دیکھنے چارجرز نے یہ میچ جیت لیا تھا اور آر سی بھی یہ فائنل میچ ہار گئی تھی اس سال کی تیم سب سے مضبور ٹیم سال دوزر نو کی دلی چننائی اور آر سی بھی ٹیم تھی سب سے زیادہ رن ماتھیو ہیڈن نمارے تھے 572 رن اور سب سے زیادہ وکٹ آر پی سنگھ 23 وکٹ تھی اس سال کا آئی پیل انڈیا میں نہیں تھا کیونکہ آئی پیل باہر ہوا تھا اور الیکشن کی وجہ سے اس لیے ایک پلیئر کا ہائیہ سکور ایک پلیئر کا ہائیہ سکور تھا منیس پانڈے نمارے تھے وہ 116 رن اور اس سال آر سی بھی ٹیم اپنا پہلا آئی پیل کھیل رہی تھی امید تھی کہ آئی پیل جیت جائے گی پر ہار گئی آٹھ رونوں سے سال 2010 سیزن نمبر 3 چننی شپر کنگ اور بومبری انڈیاں کے بیچ فائنل میچ ہوا تھا چننی شپر کنگ کے میچ جیت گئی تھی اور بومبری انڈیاں سے میچ ہار گئی تھی اس سال کی دو سب سے مجبور ٹیم مانی جاری تھی چننی شپر کنگ اور راجیستان رویلز راجیستان رویلز نے سال 2008 میں چلنے شپر کنگ کو ہرا کر اپنی ٹروفی پہلی بار جیتی تھی سب سے زیادہ رن مارے تھے سچین نے جو 616 رن تھے اور سب سے زیادہ وکٹ لیے تھے پرگن ہو جانے 23 وکٹ لیے تھے ایک پلیئر کا ہائی ایس جو سکور ہوتا ہے وہ مرلی ویجن مارے تھے 127 رن مارے تھے اور یہ اس سال کا جو آئی پیل تھا وہ انڈیا میں تھا کیونکہ سال 2009 میں آئی پیل بھاہر ہوا تھا اور سال 2013 کا جو آئی پیل ہیں یہ سال 2011 انڈیا کے لیے کچھ خاص تھا کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا تھا اور اب آئی پیل تھا ورلڈ کپ میں بری خبرتی پہلے یورا سنگھ نہیں کھیل رہے تھے کیونکہ انہیں خون کی اُلٹی کر دیتے اور آئی پیل 2011 کا نیکھے لیتے ہو اور ابھی آئی پیل 2011 میں چننے شو پرکنگ اور آر سی بی کے بیچ میں بھیڑر تھوئی تھی فائنل میچ کھلے گئے تھا لیکن یہ سب سے بڑا سکور تھا ہارنے والا امید تھی کہ آر سی بھی اس بار پھر سے جیت جائے گی اور سب سے مجبوب ٹیم جو آر سی بھی مانی جا رہی تھی دو تین سالوں سے اب وہ پورا ہو جائے سپنا آر سی بھی گا لیکن وہ پورا نہیں ہوا اس سال آٹھ کی جگہ دس ٹیم میں کھیل رہی تھی کیونکہ دو ٹیم بڑھا دی گئی تھی دو ٹیم پونے تھی اور کیرلا تھی پونے وارس اور کیرلا تھی اور اس سال سب سے زیادہ وکیٹ لسیت ملنگا نے لیے تھے 28 وکیٹ اور سب سے زیادہ رن کرس گیل نے لیے تھے جو آر سی بھی کی ٹیم سے کھیل رہے تھے 608 رن مالے تھے لسیت ملنگا اٹھائیس وکیٹ لیے تھے اور ایک پلیئر کا جو ہائیس سکور دیکھا جاتا ہے وہ فیرات کوھلی کا دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایک سو بیس رن مالے تھے اور اس آئی پیل چار سال آئی پیل کو ہو چکے تھے اب آئی پیل کے بیچ میں دو اور سب سے بڑی مجبور ٹیم کے بیچ میں ٹکر ہونے والی تھی چنہی سوپر کی اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی کپتانی گوتم گمبر کر رہے تھے اور چنہی سوپر کی کپتانی مہیندر سنگھ دونی کر رہے تھے انہوں نے دو جا گیار کا بھی ورلڈ کپ اور سب سے زیادہ رن جو ہمارے تھا ہمارے بلے باز نے ویسٹ انڈیس کا بلے باز ہے وہ کرس گیل سب سے زیادہ جو وکیٹ لیے تھے اس بلے باز کا نام ہے اور اس گیند باز کا نام ہے مورن مورکل پچیس وکیٹ لیے تھے اور اس بلے باز گیند باز ہیں اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز یہ میچ آسانی سے نہیں جیتی تھی کیونکہ یہ سوپر آور بھی ہو چکا تھا اس میچ کا پانچ سال ہو چکے تھے اور اب دو سب سے برجبود ٹیم کو پھر سے ٹکر ہونے والی تھی بومبائی انڈیانز اور چنہی سوپر کی سال 2013 میں اچھی شروعات نے ہوئی تھی کیونکہ پہلے چار یا پانچ میچ ہاری تھی اور اس کے بعد جیتنا شروع ہوئی تھی اور چنہی سوپر کینگ میچ ہاری تھی جیت رہی تھی ہاری تھی جیت رہی تھی جیت رہی تھی تو پلے آف میں پھلے لیکن چنہی سوپر کینگ ایک یا دو میچ ہارتی ہے اور باقی میچ ساری جیتی ہے کیونکہ دھنی کی کپتانی میں تھی سب سے زیادہ وکیٹ کس گیند باز نے لیتے اس کا نام ہے ڈی جے براو تھے جی ہاں 32 اب یہ دیکھیں کی اب تک سی ایس کے سارے فائنل کھلے تھے دیکھا جائے تو کیونکہ دو ہزار آٹھ دو ہزار دس دو ہزار یارہ دو ہزار بار اب تک چار فائنل کھل چکی تھی اور اب تک اس اور دو ہزار تیرہ گئی ہے اس کا پانچوہ فائنل تھا سال دو ہزار چودہ پھر سے کولکاتا نائٹ ریڈرز اور پنجاب کی بیچ میں تھا اس بار پنجاب مجبور ٹیم مانی جاری تھی اور کولکاتا نائٹ ریڈرز بھی مجبور ٹیم مانی جاری تھی سال دو ہزار چودہ سال دو ہزار چودہ میں آئی پیل اوکشن میں آئی پیل اوکشن ہوا جا تو اس میں سب سے مہنگی خلاڑی یوراس سنگھ بھی تھے کیونکہ سولہ کروڑ کے یوراس سنگھ تھے سب سے مہنگی خلاڑی وہ آر سی بھی نہیں لیا تو اس پلیئر کو ٹھیک ہے سال سال دو ہزار چودہ میں سب سے زیادہ وکٹ کس گیند باجنے لیے تھے اس کا نام ہے موہیت شرما جو اینڈیا کا اچھا ہے تیس وکٹ لیے تھے اور سال دو ہزار چودہ میں کس بلے باجنے اچھے رن مارے تھے وہ تھے روبین او تھپا چھے سو چالی سرن اور گیند باجنے لیے تھے تیس وکٹ سال دو ہزار چودہ سے ای پیل کی ایک نئے موڈ پر جا چکا تھا میں نے کہی تھی ابھی کچھ ای پیل کی ایک نئی شروع ہوئی تھی وہ یہی سے ہوئی تھی سال دو ہزار پندرہ میں پھر سے دو ٹیم دو ہزار تیرہ میں بھیڑی دی وہ تھی سال دو ہزار پندرہ کی دو مجبور مجبور ٹیم موسیقے چو ایس کے مازی ماری خریفہ اس سال因为 میسے مجبور ٹیم جس مانے جا رہی تھی ای میwideiper sem کاجب پنجاب اس لئے دوس Prison過 14 آخرٹ کھیلی تھی تو لگ رہا ثے سال 15 میں مضیر مال جائے گی اور سی اس کے سب سے کمجھول ٹیم جو مانے جاری تھی دلی capital او دلی capital، اور راجستان سال سال 2015 میں سب سے زیادہ رن جس بلے بازی نے بنائے سال 2015 میں ڈیویڈ مانر 562 رن 562 اور سب سے زیادہ وکٹ کس بلے کس کی اندبازہ نے لیے وہ تھے ڈی جے براوو جو 2012 13 میں بھی اس نے وکٹ لیے 23 وکٹ تو اس میں لیے تھے 32 تو اس میں لیے تھے 26 وکٹ سال 2015 میں ڈی جے براوو نے لیے تھے 26 وکٹ اور ڈیویڈ مانر نے ماری تھے 562 رن سال 2015 کا یہ ایپیل کچھ خاص تھا کیونکہ اس سال دو ٹیم بین ہو گئی تھی چننے سپرکنگ اور راجستان رویڈ میچ فکسنگ کے لیے دو سال کے لیے اس ٹیم کو بین کر دیا گیا تھا سال 2016 اور سال 2017 کے لیے اب اس کی واپسی راجستان رویڈز اور سی ایس کی واپسی سال 2017 میں ہونی تھی سال 2016 اس سے پہلے میں نے سال 2015 کے ایک گھر کچھ بتایا تھا کی سال 2015 میں دو ٹیم بین ہو چکی تھی میچ فکسنگ کے قارن چننے سپرکنگ اور راجستان رویڈز کو دو سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ اب یہ دو ٹیم نہیں لائی گئی تھی وہ تھی گزرات لوینس اور آر رائنجگ سپرزینٹ پون ہیں آر پی ایس اور جی جی آر پی ایس تھی مہینڈل سنگھ دونے کی کیپٹن سیپ میں اور گزرات لوینس تھی گزش رینے کی کیپٹن سیپ میں لیکن یہاں پر کچھ الگ ہو گیا کیونکہ آر پی ایس سب سے کم جو ٹیم ہو چکی تھی کیونکہ مجھے تین میں چیز تھی سارے مجھا ہاری تھی مہینڈل سنگھ دونے کی کیپٹن سیپ وہ بھی پہلی بار ہوا تھا ایسا اور گزرت ورنس اچھے میچیز دیتی تھی تو وہ فائنل تک کوچھ گئی اور ایسا ریجو فائنل تک پہنچ گئی تھی لیکن آر سی بی کے لیے یہ سار کچھ اچھا تھا یا کہہ سکتے کچھ خاص تھا کیونکہ آر سی بی کے پہلے کچھ میچیز سات میچیز مسئلہ آر سی بی ایک میچیز یا دو میچیز دیتی تھی جو پونٹس ٹیبل پر آخری میں تھی سیکنڈ لاچ تھی آر پی ایس جو دو میچیز دیتی تھی سات میسے پہلے میں یہ بتا تھا اور آر سی بی ایک جیتی تھے آٹھ ماں میں جو آر سی بی کر تھا گزرت ورنس میں اس میں کچھ الگ کر آ تھا سب سے زیادہ رن ایک ٹیم نے منائے تھے 249 اس سال کیونکہ کچھ الگ تھا ویرات کولی اور میسٹر تھری سکسٹی اے بی ڈی نے یہ اے بی ڈی نے ون ٹونٹی نائن اور میسٹر تھری اور ویرات کولی نے ایک سو چو دار رن مارے تھے اور وہ میچ آسانی سے جیت لیا تھا آر سی بی نے اور گزرت ورنس کو وہ سو رن پر اول آؤٹ کر کے اچھا رن ریٹ کر لیا تھا پھر یہ میچیز آگے بڑھتے گئے فائنل تک کھیلتی بھی آر سی بھی فائنل میں ایس آر ایس کے ساتھ اس کی بھیڑت ہوئی اور فائنل پھر ہم ہاری آر سی بھی آٹھ رونوں سے دو دو ازار نو کا ہاری تھی ڈیک نے چارجر سے جو ہیدر آباد کی ٹیم تھی یہاں پہ یہاں بھی ہیدر آباد کی ٹیم ہے اس میں ڈیویڈ مونر کیپٹینٹسپ کر رہے تھے ایک پلیر کا جو آئی ایس سکور تھا وہ میسٹر ڈیویڈ مارا تھا ڈیویڈ مارا تھا ڈیویڈ میں نے کہی تھی اس کے بعد ڈیویڈ تھے ایک پلیر کا پوری پوری ایننگ میں جو ہائیس رن تھے وہ ڈیویڈ کو لی کا تھا ورلڈ آئی پیل کا ایک ریکورڈ ہے آج تک کسی نے نہیں توڑا اور مجھے لگتا کہ آنے والے میں کوئی اسے توڑ ہی نہیں سکتا ڈیویڈ سکور تھا 964 رنس 964 رن ہمارے تھے اور سب سے زیادہ ڈیویڈ لیے تھے ہیدر آباد کے گین باج اور انڈیا کے اچھے بولے بھنیو سر کمار نے سب سے زیادہ سکس اور یہ سب سے زیادہ چوکے بھی آر سی بی کی ٹیم نے ہمارے تھے اور آر سی بھی یہ میچ ہار گی تھی آر ٹھرون سے فائنل آر سی بھی کا پھر سی دل ٹوٹ چکا تو آر سی بار آر سی بھی تین بار فائنل میں پہنچ چکی تھی اور تینوں بار آر سی بھی آئی تھی اور ایسا رہ چپ اپنا پہلا آئی پیول موسیقی